موسیقی ہمارے کیمپوں پر جتنی لمبی قطاریں تھی کسی اور پارٹی کے کیمپوں پر کوئی اتنی لمبی قطار نہیں تھی لوگوں نے اپنا کردار ادا کر دیا لوگوں نے ایمکیم کا ساتھ دے دیا لیکن دھاندلی کے ذریعے ہمیں ہرایا گیا اس کے باوجود یہ چھ سیٹے اتنی بڑی طاقت رکھتی ہیں جو خالد مقبول بھائی نے کہا تھا کہ تم ہمیں گنتی میں تو کم کر سکتے ہو وزن میں کم نہیں کر سکتے اور ایمکیم آج بھی اتنا ہی وزن رکھتی ہے کہ ہر پارٹی آ رہی ہے ایمکیم کے دروازے پر اور ان سے حکومت سازی کے لیے ووٹ بانگ رہی ہے ایمکیم کے رہنما آمیر خان نے کہا ہے کہ خونی بھیڑیے کراچی پر نظریں گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں ملک میں کرپشن کے خلاف چلنے والی لہر پنجاب سے چل کر گھوٹکی میں رک گئی ہے اور کراچی میں شروع ہو گئی اور اندرون سن سے 65 نشستے جیتنے والی پیپلز پارٹی 45 نشستوں پر جیت گئی ان خیالات کا اظہار انہوں نے الیکشن کمیشن کراچی کے باہر احتجاجی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا یہ خونی بھیڑی ہے یہ جو نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے اوپر کراچی کی عوام کے اوپر مہاجروں کے اوپر جیسے ہی الیکشن کے یہ نتائج آئے تو کئے الیکٹیف کے اندر مہاجروں کو نکالنے کا عمل شروع ہو گیا اور انہوں نے اس بات کے پیپلز تیار کرنے شروع کر دیئے کہ اینڈیو ایم جو ہے الیکشن میں ناکام ہو گئی ہے مہاجروں کے نمائندے نہیں رہے ہیں اس لیے اب جتنا ظلم کرنا ہے کر لو میں نے میں نے خود کے الیکٹرک کے ذمہ دار کو فون کر کے کہا کہ سن لیجئے محترم اینڈیو ایم کم زور نہیں ہوئی ہے نشستے ضرور کم ہوئی ہیں یہ نہ سمجھئے کہ اینڈیو ایم مر گئی ہے اینڈیو ایم زندہ ہے اور اگر کسی بھی مہاجر کو کسی ادارے سے نکالا گیا تو اینڈیو اپنی پوری طاقت سے روڑوں پر نکلے گی اور اس ظلم کو برداشت نہیں کرے گی یہی میسج یہی میسج تمام اداروں کو دے رہے ہیں کہ کہیں پر بھی اگر کوئی زیادتی ہوئی کوئی ظلم ہوا تو اینڈیو اپنی پوری طاقت سے روڑوں پر نکلے گی اور اس ظلم کا مقابلہ کرے گی آمیر خان نے کہا کہ پچھلے الیکشن میں پینتیس پنکچر لگے تھے لیکن اس مرتبہ پورا ٹائر پنکچر ہو گیا جن جن حلقوں میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان حلقوں کی دوبارہ سے کاؤنٹنگ کی جائے عمران خان صاحب فرماتے رہے ہیں پچھلے الیکشن میں کہ پینتیس پنکچر لگے تھے اس دفعہ تو پورا ٹائری پنکچر ہو گیا ہے پورا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کراچی کے وہ حلقے جہاں سے ایمٹین کو ناکام کرایا گیا ہے اس کو دوبارہ سے کھولا جائے دوبارہ سے کاؤنٹنگ کی جائے تھم امپریشن چیک کیے جائیں صوبہ سندھ میں انتخابات کے لیے دوہرہ قانون بنایا گیا کراچی میں الیکشن سے مردم شماری میں آبادی کم کر کے اور پھر الیکشن میں دو مرتبہ دھاندی کی گئی کمیشنر اپنی ٹیم کے ساتھ استیفہ دیں یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے چیف الیکشن کمیشنر سے کہ فوری طور پر استیفہ دیں اور اپنے ساتھ جو ان کے ممبران ہیں وہ بھی استیفہ دیں 21 ارب روپے قوم کے جو قوم کی جیبوں سے گئے ہیں قوم کے ٹیکسس سے تمہارے پاس گئے ہیں تم نے وہ سارا پیسہ ضائع کیا ہے فوری طور پر استیفہ دو اور جن جن علاقوں میں دھاندی ہوئی ہے ان علاقوں میں فوری طور پر دوبارہ الیکشن کرائے جائیں آمی خان نے کہا کہ ایمکی ایم کو دفن کرنے والے خود دفن ہو گئے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایمکی ایم ختم ہو گئی ہے لوگ اور مخالفین اور خاص طور سے وہ پیراشوف پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ ایمکی ایم ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ایمکی ایم کو دفن کر دے گا اللہ کا نظام ہے قدرت کا نظام ہے غرور تکبر کسی کو پسند نہیں اللہ کو پسند نہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ایمکی ایم کو دفن کر دیں گے وہ خود دفن ہوئے اور ایسے دفن ہوئے کہ دوبارہ سامنے بھی نہیں آسکیں گے موسیقی